معرفت القرآن قرآن ہے رب کائنات کا بے مثل کلام جو نازل کیا گیا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے آہستہ آہستہ لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام تئیس سال کے عرصے میں اور یہ ہے عربی زبان میں یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تلاوت بھی عبادت اسے دیکھنا چھونا سننا اور سمجھنا بھی عبادت ہے تو چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ معمول بنا لے تلاوت قرآن کا سماعت قرآن کا زیارت قرآن کا اور فہم قرآن کا یاد رکھیں قرآن کے احکام اور اس کی تعلیمات جاننے کے لیے ضروری ہے اس کا سمجھنا اور سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو قرآن کی زبان جو کہ عربی ہے اس میں مہارت ہو یا آپ کی اپنی زبان میں اسے آسان پر اثر اور بہترین انداز میں پیش کر دیا جائے ترجمہ قرآن معرفت القرآن یقیناً اس میار پر پورا اترتا ہے اور ہر عمر کے پڑھنے والوں کے لیے اس کو آسان الفاظ میں جدید سائنٹیفک انداز میں پیش کیا گیا ہے آئیے معرفت القرآن کی چند منفرد خصوصیات پر پہلے مختصر نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک آسان الفاظ میں ترجمہ نمبر دو ہر لفظ کا جدہ جدہ ترجمہ نمبر تین ایک ہی لفظ کے مختلف حصوں کا مختلف کلرز میں ترجمہ نمبر چار ہر جدہ موضوع کا ایک انوان نمبر پانچ ہر نئی بات ایک نئے کلر میں موجود آئیے اب اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں نمبر ایک نہایت آسان الفاظ میں ترجمہ ترجمہ کرتے ہوئے لفظوں کے آسان ہونے پر کافی زور دیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ جملے سیدھے سیدھے آسان ہوں اور دور حاضر میں رائج اردو کے اصولوں کے لحاظ سے ترجمہ لکھا جائے نمبر دو ہر لفظ کا جدہ جدہ ترجمہ معرفت القرآن ترتیب دیتے ہوئے اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ پڑھنے والوں کو ترجمہ جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کی زبان عربی سے بھی کافی حد تک واقفیت ہو جائے گی اور اسی لیے ہر آیت کے عربی لفظوں کو الگ الگ کر کے ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا گیا ہے اس طرح لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنے سے ریڈر کی عربی زبان کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا نمبر تین ایک ہی لفظ کے مختلف حصوں کا مختلف کلرز میں ترجمہ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جہاں ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے تو معرفت القرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے مختلف پارٹس کو مختلف کلرز میں لکھا گیا ہے اور ایک لفظ کے کسی بھی حصے کا جو کلر ہے اس حصے کا معنی بھی اسی کلر میں لکھا گیا ہے جو پڑھنے والے کے لیے بہت منفرد اور آسان ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین جیسے لفظ الحمد جدا للہ میں لفظ لام جدا اور لفظ اللہ جدا لفظ رب جدا لفظ العالمین جدا نمبر چار ہر جدا موضوع کا ایک انوان قرآن کی صورتوں میں مختلف موضوعات پر اللہ نے کلام کیا ہے اور معارفت القرآن میں ہر جدا موضوع کو ایک انوان دیا گیا ہے جو کہ پیج کی لف سائٹ پر ورٹیکلی لکھے گئے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اگر کسی صورت میں کسی خاص ٹاپک کو اسٹیڈی کرنا ہو تو پوری صورت میں ڈھونڈنے کے بجائے ان انوانات میں سے با آسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے مزامین قرآن کی فہرست آخر میں موجود ہے نمبر پانچ ہر نئی بات ایک نئے کلر میں موجود ہے ہر نئی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اس پوری بات کی تمام آیات کو نئے کلر میں کر دیا گیا ہے اور اس کا نیا انوان بھی سائٹ میں اسی کلر میں موجود ہے یعنی جس کلر کا انوان اسی کلر میں اس کی آیات چل رہی ہوں گی اور جن لفظوں کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہو وہاں نمبر لگا دیئے گئے ہیں جن کی آسان شرح پیچ کے نیچے موجود ہے تو یہ ہے چھ جلدوں پر امدہ اور دیدہ زیب تباعت یہ ہے اردو زبان کا کلر فل جدید سائنٹیفک انداز میں تیار کیا گیا بہترین اردو ترجمہ معرفت القرآن اس شاندار اور جدید ترجمہ کو لکھا ہے شیخ الحدیث والتفسیر ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے آپ مفسر بھی ہیں عظیم فقی بھی ہیں اور مفتی بھی کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور مترجم بھی بہترین صاحبِ علم بھی ہیں اور عمل بھی